نوے روز میں الیکشن کروانے کی درخواستیں منظور کر لی گئیں آئین عام انتخابات سے متعلق وقت مقرر کرتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا جوہسس منصور علی شاہ اور جسس جمال خان نے اختلاف کیا انتخاب دونوں صوبوں میں نوے روز میں ہی ہوں گے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے گئے دونوں صوبوں میں نوے روز میں انتخابات کرانا لازم ہے پینل ہمارے ساتھ ہی موجود ہے میاں تاہر صاحب نوی چودری صاحب اور عبانت گشکوری ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں میاں تاہر صاحب جس طرح بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اب جو بھی پارٹی انتخابات جیتے گی ان دو صوبوں میں وفاق میں بھی اگر وہی جیتی ہے تو دوسری جماعتوں کی جانب سے یہ اختلاف کیا جائے گا اور یہ پوائنٹ ریز کیا جائے گا دھاندلی کا جس طرح بار بار شور کیا جاتا ہے تو یہ ایک مضبوط پوائنٹ ہوگا اپنی بات کو کانٹینیو کیجئے گا جی بالکل میں وہی سے بات اپنے کانٹینیو کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بنیادی سوال تھا جس پہ گوھر نہیں کیا گیا اور اب جو اس وقت بڑی خوشیاں منا رہے ہیں اور ڈیس تھمپنگ کر رہے ہیں انہی لوگوں کو بعد میں پتا چلے گا کہ یہ ایک بہران حل نہیں ہوا آپ ایک بہران سے آگے اگلے بہران میں داخل ہو گئے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو اس وقت پی ڈی ایم کی بیٹھی ہوئی ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے اس پہ ریاکٹ کریں گے اور کیا بیہیو کریں گے لیکن یہ ہے کہ یہ سوال ان کو بھی اٹھانا چاہیے ساری سیاسی جماعتوں کے یہ مفاد میں ہے کہ یہ سوال اٹھایا جائے اور اگین اس پہ خود بیٹھ کے اگر عدالت نے اس کو اٹریس نہیں کیا تو آپ خود بیٹھ کے اس کو اٹریس کر لیں بجائے اس کے کہ جس طرح سے پہلے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد ہوا تھا دوہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد ہوا تھا کہ دانگلی ہو گئی پہلے چار ہلکے پھر سارے ہلکے تو اب یہ والا کام اگر ہوگا تو پھر وہی پوزیشن ہوگی سب شورٹ ڈالیں گے کہ دانگلی ہو گئی ہے اب یہ جو الیکشن ہوں گے اس میں بھی شورٹ ڈالا جائے گا کہ جی دانلی ہوئی ہے وفاق بیٹھی ہوئی ہے وفاقی حکومت بیٹھی ہوئی ہے اب وہ تو حکومت چھوڑنے والے نہیں ہیں فیلحال بارل جو ہمیں نظر آ رہا ہے یا تو یہ ہے کہ فیڈل حکومت بھی چلی جائے اور پھر ہر جگہ پہ اور دو باقی حکومتیں بھی چلی جائیں اور پورے ملک میں نگران حکومتیں قائم ہو اور اس کے مطابق الیکشن ہو جائیں اب وہ تو ہونے کو جاری رہا جو ہمیں نظر آ رہا ہے نہ سندھ حکومت نے پیپلز پارٹی نے سندھ حکومت توڑنی ہے نہ ہی ملوچستان والوں نے وہاں کی اسمبلی توڑنی ہے اور نہ ہی فیڈل کی اسمبلی توڑنی ہے جو ہمیں فیلحال نظر آ رہا ہے تو یہ ایک مطلب اگر آپ بہران کا حل دھون رہے تھے تو بہران کا حل نہیں دھونڈا جا سکا اور فیر اینڈ فری الیکشن پہ بہت بڑا پہلے سے بڑا اور دیو کامت سوال کھڑا ہو گیا ہے اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سیاسی جماعتوں کا رول جو ہے وہ اگین موجود ہے ظاہر ہے سیاست جو ہے سیاسی جماعتوں کا ہی کام ہے اور انہوں نے ان کے مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے تو وہ ابھی موقع ہے کہ اس کو حل کر لیں ورنہ یہ ہے کہ اگر یہ نوے روز کا جو ایک آئین میں لکھا ہوا ہے دیکھیں نوے روز کے آئین میں لکھے ہوئے سے تو اختلاف کوئی نہیں کر رہا تھا پہلے بھی کوئی نہیں کر رہا تھا اس بینچ نے کیا اختلاف کرنا تھا انہوں نے بھی کوئی اختلاف نہیں کرنا تھا نہ اختلاف کیا ہے اب دیکھنا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ آئین کی تشریح جب کر رہے ہوتے ہیں یا آپ آئین کے مطابق جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو گراؤنڈ ریالیٹیز کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے آئین جب بنا ہوتا ہوگا جب بنا ہوگا تو اس وقت یہ والی صورتحال کسی کے مند نظر تھی یا نہیں تھی اب تو پیدا ہو گئی ہے تو تشریح اسی چیز کا نام ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو صورتحالہ اس کے مطابق آئین کو ہم کس طرح سے آگے لے کے چل سکتے ہیں لیکن ابھی بہرحال بڑی گنجائش موجود ہے جو مشاورت والا آئین نے ہی دیا ہوا جو روم ہے وہ ابھی ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت نے پہلے بھی کوئی بہت اچھا کردار ادا نہیں کیا ہوا اور اب ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اس میں اپنا آئینی کردار ہی ادا کریں گے نہ کہ کسی پارٹی کے سپوکس پرسن ٹھیک ہے میاں تاہیر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا نوی چودری صاحب سلیم بخاری صاحب اور سنہ بچہ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کو بھی شاملی گفتگو کرتے ہیں سنہ بچہ صاحبہ آپ اس فیصلے کے مطالق کیا کہیں گے تین دو کی تناسب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اختلافی نوٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ از خود نوٹس بنتا ہی نہیں تھا کیا کہیں گے آپ اس فوطالے جی ایک دفعہ پھر وہی ریپٹیشن ہے کہ از خود نوٹس نہیں بنتا تھا اور انہوں نے ایسا آج کیا کہہ دیا ہے جو ہمیں نہیں بنا تھا کیا آئین اس پر واضح نہیں ہے کہ نفر دل میں لیکشنز ہونے ہیں کیا آئین میں کوئی ایسی کوئی کمی رہ گی تھی جو ہمیں نہیں نظر آ رہی تھی میرے حال ہے آئین تو بڑا واضح تھا سفرہ یہ تھا کہ آئین جہاں خاموش ہوتا ہے وہاں قانون سمجھتا ہے کہ وہ بول سکتا ہے لیکن قانون کو بولنے سے کبھی کبھار بریز کرنا چاہیے کیونکہ ضرم بھی نہیں ہے کہ ہر خاموشی کو قانون ہی توڑے اور دوسری طرف میرا خیال ہے کہ یہ بلکل possible نہیں ہے ابھی آیا کہ نوے دن میں جو تفصیلی فیصہ دیکھنے کے بعد ہی بتایا ہے جا سکے گا کہ نوے دن کب سے شروع ہوتے ہیں کب سے شروع ہوتے ہیں چونڈہ جنبری کو اسیمبلی پر لی ہوئی سی پجھاک کی اور سترہ تاریخ کو خیل فکتوں کو کی یا جو آج سائے سوائے گا اس کے بار کے نوے دل کیونکہ آپ کو ان اینی کے دو ماہ تو چاہیے آپ کو الیکشنز رہے پریپریشنز کے لیے اور ہمارے پانتالی دن تو وہ جاتھ سکے ہیں تو ان اینی کے آپ کو یہ نوے دن میں الیکشنز ہوتے ہیں تمہیں دکھائی دے رہے ہیں ہا لیکن نوے کے بعد آپ ایک سو پانچ کر دیجے ایک سو دست کر دیجے ایک سو پدھرہ کر دیجے تو مجھے یہ سمجھ یہا رہی کہ نربے دن کی یہ جو کانٹیکس ہے یہ کتنا ریالیسٹک رہ گیا ہے اب اس وقت کے تناظر میں تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت ہی انپریکٹیکل کتن کی گوشتگی ہو رہی ہے اور بہت ہی انریالیسٹک ایکسپیکٹیشن ہے اور یہ جو اسپیکٹیشنز اگرے ایکسپیکٹیشنز اور انیسپیکٹیشنز ایکسپیکٹیشنز آپ کی کسی چیز خیالی رہی ہے پہلے کسی تو مجھے کی ایکسپیکٹیشن ہے تو یہ مطلب تعریشن سے ہونا اپنے مصر اوپ راست میں جو کسی کو لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایٹیٹو بات کر رہے ہیں کہ پہلے کسی کو معلوم نہیں ہے کیا ہماری ریالیٹی آئین کے مطابق مطابق بات رکھتی ہے اور یہ جو سو و موتو بالا معاملہ ہے انیسپیکٹیشنze ہے کیا اس پر تکرے جو ہے یہ آئین میں کہیں جس کرتا ہے یہ ذات شروع میں جس کرتا ہے نہ ہماری سکروریا میرے کرنا ہے نہ ہمارے پیس میں میرے کرنا ہے اور نبی دل میں ایک چیز ہونا میں سے اتراز ہوتا ہی لیکن ریلسٹکلی آپ کیا کرتے ہیں وہ بھی اس کا دیکھتے ہیں بخاری صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو پہلے وفاقی حکومت ہے اور اس کے انڈر دو صوبوں کے الیکشن ہونا پھر دو صوبائی حکومتیں بن جائیں گی وفاق کا الیکشن اس کے اندر ہونا کیسے دیکھتے ہیں اس کو اس کو صرف ایسے دیکھتا ہوں کہ اگر اس کے نتیجے میں اگر انتخابات ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں اگر کوئی زوف پہنچتا ہے ان کی توقعات کو جن کا نام عمران خان ہے تو وہ پھر دھاندلی کا ایسا شور مچائیں گے کہ اس سارے الیکشن کی سپلٹ جو ہے وہ ساتھ ہی دفن ہو جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ ابھی نظیر طانس صاحب جو لاو منسٹر ہے انہوں نے ایک ٹی وی انٹیویو میں کہا ہے کہ اگر وہ دو جنجز بھی شامل کرتے ہیں جنہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ نوٹس بنتا ہی نہیں ہے جن کا نام عمران اللہ اور یعیاب لیٹی ہیں تو یہ جنجمنٹ تو چار تین سے ریجیکٹ ہو گئی ہے یعنی یہ جو یہ جو معاملہ تھا پر تو اکثریت نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کے پرسوہ موٹر نوٹس دیا جائے یہ فیکس کے طور پر تو بالکل ٹھیک ہے مگر اس کے ساتھ ایک نئی کنٹروبرسی جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گی اب یہ آپ دیکھئے فرض کیجئے آپ مزیوم کرتے ہیں کہ پنجاب کے اندر وہ ٹو تھرڈ مجارٹی کا خواب جو ہے خان صاحب کا پورا نہیں ہوتا تو جو کہ سینٹر میں حکومت جو ہے پی ڈی ایم کیے تو وہ کہیں گے دادلی ہوئی سلکاری ذرائع استعمال ہوئے سلکاری طاقت استعمال ہوئی اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کوئی توڑ ہے یہ سپریم کورٹ جو ہر دوسرے دن ان کی فیور میں فیصلے کرنے بیٹھ جاتی ہے یا دوسری حضارتیں جو ہے تو ان کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ کیا اس فیصلے کی عزت اور احترام جو ہے وہ پی ٹی آئی بھی کرے گی یا صرف باقی کی جماعتوں کے اوپر لازم ہے تو میرے خیال سے تو بہران حل نہیں ہوا ہے ایک نیا بہران جنم لے گا پتہ نہیں یہ حکومت کے پاس یہ آپشن ہے اس کے خلاف اپیل میں جانے کا یا نہیں ہے کیا اس کی امپلیمنٹیشن لیٹر انڈ سپریٹ میں ہو پائے گی یہ ساری چیزیں جو ہے ابھی دیکھنے کے لئے باقی ہیں ایک اور سوال جو اٹھایا گیا ہے وہ بھی بلکل ویلڈ ہے کہ کیا نوے دن انہی دنوں سے شروع ہوں گے جب سے سمجھنیاں کھٹی تھی یا اس فیصلے کے بعد سے نوے دن ہوں گے اس کے اوپر بھی ابھی بہاں ہے کریڈیٹی نہیں ہے تو تفصیل میں جب فیصلہ آئے گا تو شاید اس کی طرف اشارہ ہمیں اس میں مل جائے لیکن ایز آف ٹوڈے اس ججمنٹ نے بہران کو حل نہیں کیا ہے بلکہ نئے بہرانوں کے جنم لینے کی بریاد رکھتی ہے نوی چودری صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو جو سیاسی بہران ہے کیا آپ کو ختم ہوتا نظر آ رہا ہے اگر نوے دن میں الیکشن ہو بھی جاتے ہیں اور اس تمام طرح صورتحال میں عوام کہاں سٹینڈ کر رہی ہے نوی چودری صاحب نوی چودری صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں نوی چودری صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میاں تاہیر صاحب آپ سے اس کا جواب لینا چاہوں گا جس طرح مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے عوام کو دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو رہا ہے پھر اس طرح کا اس سیاسی بہران اور جو سیاسی زماعتیں ہیں آپس میں کشمکش کا شکار ہیں تو عوام آخر ان تمام طرح چیزوں میں سٹینڈ کہاں کرتی ہے عوام کو ریلیف کب ملے گا دیکھیں عوام کا تو نہیں سوچا جا رہا اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو جس طرح سے اس بہران کو حل کرنے کی طرف پہلے آغاز ہوا تھا اپنی طرف سے سپریم کورٹ کی طرف سے تو ظاہر ہے اس میں ان کے دارہ اختیار میں یہ تو نہیں تھا کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کو کہاں پہ ریلیف ملے گا لیکن یہ بہران ہے اب بہران جیسے جیسے آگے بڑے گا تو اس سے لوگوں کے مسائل اور بڑیں گے لوگ تو پہلی بہنگائی اور باقی مسائل کا ان کو بڑی شدت سے سامنا ہے تو ان کو مزید بہران میں ڈال کے حکومت کی اور انتظامیاں کی جو رٹ ہے اس کو ظاہر ہے کہ وہ دوسری طرف جائے گی وہ اس طرح سے نہیں رہے گی سپلائی جو ہے وہ چیزوں کی جیسے کہ آٹا اور باقی اسینشل چیزیں ہیں ان کی وہ متاثر ہو سکتی ہے اور بہت کچھ ہے تو بہران جو ہے وہ جیسے جیسے بڑھتا ہے اس کا سب سے بڑا اثر تو عوام پہ ہی ہوتا ہے عوام ہی بھگتے ہیں اس کو الٹی میٹلی ظاہر ہے کہ جو اوپر والے طبقات ہیں ان پہ تو اثرات بہت کم اس پہ مرتب ہوتے ہیں تو یہ اس بہران کو حل کرنے کی بجائے بہران کو بڑھا دیا گیا ہے میں تو یہی کہوں گا اور بہران کا حل نکلنا چاہیے تھا اس کو کیا حرج تھا اس میں کہ اگر فل کورٹ بنتا اور اس کا دائرہ کار وسیع کیا جاتا اور یہ ہے کہ اس کو چار دن اور اس کو سن کے لوگوں کو اور تمام سوال کے جواب نکال لیے جاتے کہ کیا سمبلیاں توڑنا اور اس طریقے سے توڑنا جس طریقے سے اسمبلیاں ٹوٹی ہیں یہ بھی تو عوام کے حقوق پر ڈاکا ہے کیا عوام کے عوام جو پنجاب کے بارہ کروڑ عوام ہیں انہوں نے یہ حق دیا تھا کسی کو کہ ان کی بنی بنائی اسمبلی کو کوئی توڑ دے وقت سے پہلے جو کہ آئین کہتا ہے یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے آئین تو پانچ سال کا وقت دیتا ہے اسمبلی کو